موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى علیه واصحبه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام ربش رح لی تدری ویسر لی امری وحل الاغدتا من لسانی ویفقہ خولی ام آباد اس سٹیج پر موجود میرے تمام معزز علماء اکرام کا میرے شیوخ کا جمعیت اہل حدیث نیلور اور اس کی علاوہ دیگر مقامات سے موجود میرے جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کا سامائین و ناظرین میں موجود میرے بزرگوں کا میرے بھائیوں کا اور میری پردانشین بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ میرے لئے پہلا موقع ہے کہ میں اپنے اس نیلور علاقے میں دین اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی وجہ سے میرے کئی دور دراز رہنے والے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے ملاقات کا موقع عطا فرماتے ہیں ماشاءاللہ میرا جو عنوان ہے اسلام کا پیغام امن یا خوف اگرچہ کہ مجھ سے بہترین علم رکھنے والے علماء اور شیوخ آپ سب کے درمیان یہاں موجود ہیں اور یہ ان کی میرے لئے عزت افضائی اور حمد افضائی ہے کہ انہوں نے اپنی موجودگی میں مجھے وقت عطا فرمایا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں تک وہ باتیں کرنے کا موقع عطا فرمائے جس کے ذریعے سے آپ لوگ خاص طور پر اپنے غیر مسلم معاشرے میں جہاں کہیں آپ کو موقع ملے دین اسلام سمجھانے کا اور ہمارے غیر مسلم حضرات کو دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا ایک موقع پا سکے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلی جیس یہ صور کرنا کہ اسلام سے کوئی خوف آ سکتا ہے یہ خود بڑی عجیب بات ہوگی کیونکہ لفظ اسلام عربی لفظ سلام اور سلم سے ہے اور سلام آپ جیسے کہ محسوس کیے ہوں گے کہ مسلم معاشرے کا یہ عدب ہے کہ جب کبھی کوئی مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنی کسی بھی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے اور پھر چاہے وہ موقع کچھ بھی ہو چاہے وہ موقع خوشی کا ہو یا غم کا اکثر ہمارے درمیان جب غیر مسلم دوست احباب سے بات کرتے ہیں تو ان کو ایک چھوٹی سی دعوتی پیشکش اسلام کی صرف السلام علیکم کے اس مسلمانوں کے انداز پر بھی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب ہیلو کہتے ہو تو ہیلو کا معنی کیا ہے تو کسی کو بھی ہیلو کا معنی نہیں معلوم ہے بس ایک رواج چلا رہا ہے اور کسی نے ہیلو کہہ دیا جب آپ نمسکار کہتے ہو تو نمسکار میں آپ اپنے آپ کو سامنے والے کے آگے بلکل جھکا رہے ہو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو اور یہ بھی ایک صحیح اور اخلاقی دائرے میں اچھی چیز نہیں ہے اسی طرح جب آپ گوڈ مارننگ کہتے ہو یہ تو بہت ہی عجب محسوس ہوتا ہے کیونکہ مزاق میں ہم لوگ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیچارے کسی کمپنی کے باس کو اس کی بیوی نے خوب ڈانٹا اور ڈپیٹا ہو گھر میں اب وہ جب آفیس آ گیا اور اس کو جونئر کہتا ہے گوڈ مارننگ تو گیا اس کی صبح کا مزاق اڑا رہا ہے کیونکہ وہ تو بیوی کی ڈانٹ اور ڈپٹ سن کر آیا ہے وہ مارننگ اس کے لئے گوڈ ہو ہی نہیں سکتی اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر میں جنازہ ہو جائے کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے یا باپ کا انتقال ہو جائے اور آپ اس کو مل کر کہتے ہیں گوڈ مارننگ تو اس کے لئے تو وہ مارننگ گوڈ ہو ہی نہیں سکتی بنسبت اس کے کسی بھی قیفیت میں اگر السلام علیکم کہا جائے تو ہر حال میں یہ سامنے والے کے حق میں بہترین کلام ہے کیونکہ السلام علیکم کا معنی ہے تم پر اللہ کی سلامتی ہو تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو تو مان لیجئے اگر میرے گھر میں میرے والد کا انتقال ہو جائے اور آپ میں سے کوئی میرے گھر کو تشریف لائے اور مجھ سے کہے السلام علیکم میں خوشی سے جواب دوں گا وعلیکم السلام آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو یعنی مسلمان کے معاشرے کے کلام کی ابتداء ہم جب کبھی کسی سے ملتے ہیں تو اس کی شروعات میں ہی خوف کو دور کر کے امن کو خائم کرتے ہیں ہم کسی چیز کے بھی جھگڑے کو فساد کو دور کرتے ہیں اور یہی بات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے کہ جب کبھی تم لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو تو السلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہو اور جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا اللہ کی طرف سے گھر والوں پر بھیجتے ہوئے کہ اللہ کی تم سب پر سلامتی ہو یہ کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو گویا مختصر میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے معاشرے کی تربیت اس طرح کی گئی ہے مسلم معاشرے کو اس طرح سکھایا اور سمجھایا گیا ہے کہ تم لوگ آپس میں سلامتی امن وہ چیز جو شانتی والی ہو وہ چیز جو دنگا فساد سے دور ہو جو دہشت سے دور ہو جو ٹیررزم سے ایکسٹریمزم سے وائولنس سے دور ہو تشدد سے دور ہو وہ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کر لیا کرو اور ابن ماجہ کی جو مشہور حدیث ہے جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارز کیا کہ اے میرے صحابہ کیا میں تم لوگوں کو وہ بات نہ بتاؤں جو تم کو آسانی سے جنت میں لے جائے اور پیارے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہم کو وہ بات بتائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آپس میں سلام علیکم کا یہ جو رواج ہے اس کو عام کر لو اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالی تم کو جنت ادا فرمائیں گے اور جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے دیکھتا ہے اگرچہ کہ وہ نہیں بھی پہچانتا ہے اسے اور السلام علیکم مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کسی قسم کا خوف اس کے بعد باقی نہیں رہتا ماشاءاللہ تو گویا مسلم معاشرے کی تربیت ہی امن اور شانتی اور سلامتی پر کی گئی ہے اور یہ جو سلام کا لفظ ہے اسی لفظ سے دین اسلام کا نام ہے اسلام اسی لفظ سلام سے ہے اور ایک اور جو لفظ ہے جس سے اسلام عربی زبان میں آیا ہے وہ ہے سلم سلم آپ لوگوں کے اور ہمارے آسانی سے سمجھنے کے لیے سلم کہتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا سرنڈر کر دینا پولیس نے کسی کو گولی چلانے کے لیے گن دکھائی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے یہ دونوں ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب میں تمہارے اقلاف کچھ کرنے والا نہیں ہوں میں نے اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیا ہے تمہارے حوالے کر دیا ہے عربی میں جب آپ یہ سلم سے اسلام لیتے ہیں تو ایک بندہ اللہ رب العالمین کو یہ اعلان کرتا ہے اسلام میں داخل ہو کر کہ اے اللہ میں سلامتی سے کوئی جبر سے نہیں کوئی مجھ پر دباؤ سے نہیں کسی کی دہشت سے نہیں کسی کے ڈر سے نہیں کسی کو یہ سونچ کر کہ اس سے مجھے کچھ فیدہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے نہیں بلکہ میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے میری جو انا ہے میری جو خواہشات ہیں ان سب کو میں نے اے رب آپ کے اس خانون کے حوالے کر دیا ہے یہ جو سلامتی سے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے اس خانون کے حوالے کر دیتا ہے ایسے بندے کو ایسے مرد اور ایسی عورت کو مسلم کہا جاتا ہے یعنی وہ مرد اور وہ عورت جس نے اپنی مرضی سے اپنی خوشیات کو خانون جو اللہ کا خانون ہے اس خانون کے اس نے حوالے کر دیا ایسے بندے کو اللہ تعالی مفلن یا مسلمان کہتے ہیں اور اسی سلام اور سلم سے اسلام کا لفظ آیا ہے گویا اسلام کا معنی ہے وہ راستہ زندگی کا وہ مکمل راستہ صرف راستہ نہیں وہ مکمل راستہ اور مکمل راستہ کا معنی کیا ہوگا جب میری ماں اور آپ کی ماں نے مجھے اس دنیا میں تولد کیا اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے وہاں سے لے کر وہ آخری سانس جس کے بعد مجھے خبر میں میرے اصلی میرے ذاتی گھر میں اتار دیا جائے گا وہ ذاتی گھر میں اترنے تک میری زندگی کا جو راستہ ہے اس مکمل راستے کو جب کبھی میں دھاروں گا اس کو گزارتے ہوئے اگر میں نے اپنی مرضی اللہ کی کتاب یعنی اللہ کے اس خانون کے سامنے پیش کر دی حوالے کر دی تو اس راستے کو اللہ نے اسلام کہہ کر پکارا ہے یعنی سلامتی والا راستہ وہ راستہ جب پر چلنے کے بعد تیری جو اصلی منزل آنے والی ہے وہ جنت ہے یا تیرے لئے جہنم ہے وہ جو آخری تیرا نتیجہ نکلنے والا ہے اگر تو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ تیرے مرنے کے بعد بھی سکون کا معاملہ ہو تیرے ساتھ شانتی والا معاملہ ہو تیرے ساتھ مجرم والا معاملہ نہ ہو تیرے ساتھ گنہگار والا معاملہ نہ ہو تو اس راستے کو جو زندگی میں عطا کیا گیا ہے اس میری کتاب کے خانون کے مطابق گزار اور تجھے اس کے بعد بھی سلامتی ہی سلامتی ہے اور اسی طرح جب آپ سور خیامہ پڑھیں گے اور آخری کے صورتیں پڑھیں گے تو اللہ نے یہی کہا کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا جب وہ انٹر ہوں گے تو فرشتے ان کو السلام ان السلام ان کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو یہی سلامتی کے نعرے کے ساتھ داخل کر دیں گے یہ مختصر سے اس چھوٹے سے تعرف کے ساتھ اصل مدہ یہ ہے کہ جب دین اسلام سلامتی کا مذہب ہے سلامتی کا دھرم ہے سلامتی کا دین ہے سلامتی کا ریلیجن ہے اس کے باوجود آج یہ حالات کیوں آگئے کہ ہر طرف دنیا کے ہر کونے میں ہر گوشے میں سب سے زیادہ اگر کسی کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ہم مسلمانوں کو ہے اور ایسا کیوں ہیں کہ ہم مسلمان اس بات کو جاننے کے باوجود اس پر ایمان رکھنے کے باوجود اس پر یقین رکھنے کے باوجود کہ دین اسلام حق ہے ہم اتنا زیادہ ناکام کیوں ہو گئے اگر آپ لوگ ہماری ناکامی خود کی ناکامی کی وجہ دیکھیں گے تو ایک بنیادی وجہ جو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرے علماء اور میرے شیوخ اس سے مجھ سے راضی ہوں گے ہماری اس کتاب سے دوری کا نتیجہ ہے اور اس کتاب سے دوری کا معنی کیا ہے ہم میں سے آج یہاں جتنے بھی موجود میرے بھائی بہنے ہیں دنیا میں جتنے موجود آج مسلمان کسی بھی جگہ بسنے والے ہوں آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے تو خوران مجید کی تلاوت لگ بگ ہر مسلمان کرتا ہے اگر کسی کو خوران پڑھنے نہیں آتا تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ نے رمضان المبارک کا ایک پیارا ایسا مہینہ عطا فرمایا جس میں ایک ایسا مسلمان جس کو کتاب خود سے گھل کر پڑھنے نہیں آتا وہ کم سے کم تراوی کی نماز میں شامل ہو جاتا ہے وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے اللہ کی اس کتاب کو سنے اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی پیاری عبادت خوران کی تلاوت کی رمضان کے مہینے میں راج کروائی کہ کسی نہ کسی ذریعے سے مسلمان چاہے پڑھا لکھا ہو یا انپڑھ اللہ کی کتاب کو سنتا رہتا ہے اور اسے اس کو سننے کا موقع ملتا ہے لیکن پھر بھی کتاب سے دوری کم آنا کیا ہوا تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے آج یہاں پر جتنے بھی میرے بھائی اور بہنیں یا موجود ہیں اگر میں ان سے پوچھوں آپ لوگ یہ خوران پڑھتے ہیں تو آپ لوگ کیا سوچ کر یہ خوران پڑھتے ہیں آپ لوگوں کی خوران پڑھنے پر سوچ کیا ہے تو آپ میں کے ملیانوے فیصد جواب دیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کیا بھے ہم کو یہ دکھانے کی بہت زیادہ عادت ہے اگر میں کہوں کہ یہ خوران مجید جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے تو نینیانوے فیصد آپ میں سے یہاں پر جو بھی موجود ہے اور کم سے کم اگر آپ لوگوں میں نہ ہو تو میں نے جتنوں سے پوچھا ہے اس میں سو فیصد میرے پاس جو ریزلٹ ہے انہوں نے کہا ارے بھائی اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ عجر دیں گے سواب دیں گے ہم کو انشاءاللہ اور یہ خوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئی تھی ماشاءاللہ اللہ کی کتاب ہے بھائی اس لئے پڑھتے ہیں یہ بات صحیح ہے کی غلط ہے یہ ہمارے خوران پڑھنے کی وجہ ہے کی نہیں ہے تھوڑا سا آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں لیکن صحابہ اور نبی اس نیت سے خوران کبھی بھی نہیں پڑھے ہماری پوری نیت ہمارا پورا مقصد خوران کی تلاوت کا بدل چکا ہے ہم اس خوران کو آج صرف سواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں ہم کو اس سے بالکل کوئی مطلب نہیں رہ گیا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں میرے رب کی طرف سے میرے لئے احکامات کیا ہیں اللہ کے نبی اور صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس قرآن کو اگر پڑھتے تو ان کی فکر ہوتی ہے سمجھ نہیں کی کہ اب میرے لئے میرے رب کا حکم کیا ہے اور وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے آج اگر آپ خور کر کے دیکھیں گے ہم مسلمان اس کے ساتھ جو رویے پر ہیں بلکل وہی رویہ ہے جو ہمارے معافی چاہتا ہوں بلکل وہی رویہ ہے جو ہمارے ہندو بھائیوں کا اپنے وید شاستر کے ساتھ ہے یا ہمارے عیسائی بھائیوں کا اپنی بائبل کے ساتھ ہے عیسائی بھائیوں کا پرابلم تو یہ ہے کہ ان کی اصلی جو عبرانی زبان والی کتابیں وہ تو آج پڑھتے ہی نہیں ہیں صرف ترجموں پر پوری عیسائی یہ ٹکی وی ہنگریزی زبان کے وید شاستر جو پنڈجی وغیرہ پڑھتے ہیں سنسکرٹ زبان میں سننے والوں کو پتا ہی نہیں کہ وید شاستر سے کیا پڑھا جا رہا ہے وید شاستر مندر میں پڑھا جاتا ہے نتسیہ پرتیم آستی یجروید چیپر تھرڈی ٹو ورس نمبر تری سے پڑھا جاتا ہے کہ جو محبود ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی مگر عجب بات یہ ہے کہ پڑھنے والا مورتی کو رکھ کر یہ پڑھتا ہے اور سننے والے کو معلوم ہے کہ وہاں پیچھے مورتی ہے پھر پوجہ بھی مورتی کی کرتا ہے جس کتاب کو وہ مانتا ہے کہ اوپر سے آئی وی کتاب ہے کتاب تیرے بھائی مورتی مت بناو کیوں ہو رہا ہے یہ کیونکہ سننے والے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے کہنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ وہ تعلیم کیا دے رہا ہے دونوں بھی اپنی جگہ خوش ہے کہ ہم بھگوان کی ایک کتاب کو پڑھ چکے ہیں آج مسلمان بھی ہم وہی رویہ قرآن کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں کتاب تو پڑھ رہے ہیں مسجد کو آگے امام نے تلاوت کی قرآن کی مسجد کے اندر کہا کہ دیکھ شراب جوا سود یہ سب حرام ہیں ہجاب کا حکم ہے سن لیا باہر نکل گیا کہنے والے امام صاحب نے جو احمد پڑھے بچارے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے لئے احکامات کیا تھے جب باہر نکل گیا تو اس کی زندگی کی پوری دور تھوک اس کی زندگی کی پوری جدو جہد اس کی پوری زندگی کی کوشش اس کے کامیابی کے جو پیمانے ہیں آج مسلمان کے کامیابی کے پیمانے کیا ہیں ہماری یہاں ایک فکر یہ بن گئی ہے کہ اگر کوئی تم میں سے مسلمان ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اس کاروبار اس کا بہت اچھا چلتا ہے اور اس کو ایک ذاتی گھر بھی ہے اس کے بیوی بچے بھی ہیں بچے بھی اچھا پڑھ کے لکھے بڑے ہو رہے ہیں بچے بھی حفاظ بھی بن گئے پھر امریکہ میں جاب بھی مل گیا یا سعودی کے کوئی بڑی کمپنی میں جاب مل گیا اللہ تعالی بڑے خوش ہے بھئے ان سے ہر چیز نماز دیے یہ ہمارا پیمانہ ہے نبی اور صحابہ کے پاس پیمانہ کیا تھا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ انتظار کرے توفان سے زیادہ تیز اس پر مسئیبتیں آنے والی ہیں اللہ کے نبی پیمانہ کچھ اور بتائیں ہماری زندگی کی کامیابی کیا ہے ایک ذاتی گھر ایک نوکری ویل سیٹلڈ لائف یہ پیمانہ تو کفر کا ہے تمہاری ہماری زندگی کا پورا مقصد ہم بدل کے رکھ دیئے کیونکہ یہ کتاب سے دور ہو گئے جب اس کتاب سے آپ اور میں جس کو اللہ نے ذمہ داری دی تھی جب ہم خود دور ہو گئے نتیجہ کیا نکلا کہ ہم خود اس پر غلط عمل کرنے والے بن گئے اس کو غلط پیش کرنے والے بن گئے اس کو جب غیر مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہم صرف وہی باتیں بتاتے ہیں جس میں ہمارا مفاد ہے غیر مسلم دنگ ہے ہم کو دیکھ کر کہ بھئی ایک طرف تو یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بہت بڑا دین ہے ان کا سچا دین ہے ان کا لیکن جس دین کو یہ مانتے ہیں خود میں ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی اور خود میں تبدیلی نہیں لاکر یہ ساری دنیا کو تبدیل کرنے نکلے میں ہیں شیخ ناصر تین البانی رحمہ اللہ یہ کوئی تعریف کے ہم میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے آج ماشاءاللہ اکابر علیماء میں ان کا نام لیا جاتا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ سے کسی نے دریات کیا کہ شیخ کئی ایسے حضرات ہیں جن بھی خواہش ہے کہ زمین کے اوپر اللہ کی شریعت نافذ ہو جائے اور یہ لوگ اس کے لئے بڑی جدوجہد کرنے کی دعوے کرتے ہیں ان سے جو بیکرانڈ میں پوچھا گیا وہ سیاسی لوگوں کے بارے میں تھا کہ سیاستدان اکثر دین کے نام سے اپنی پوری سیاست چلاتے ہیں تمام بوٹ بینک ان کا دین کے نام پر ہوتا ہے تو ان سے جب ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ شیخ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دین کی شریعت کو نافذ کر دیں تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگرچہ کہ اس کے بیکرانڈ پر ایک جواب دیا لیکن ان کا جواب ہم سب کے لئے بھی بڑا اہم ہے انہوں نے جواب میں کہا کہ کہنے والا جب کہتا ہے کہ میں دین کو نافذ کرنا چاہتا ہوں ذرا خور کر کے دیکھ لو کہ اس کا جو پانچ سے چھ فٹ کا جسم ہے جو اللہ نے اس کو پانچ سے چھ فٹ کا جسم دیا اگر وہ اس پر پہلے شریعت کو نافذ کر سکتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کرے لیکن ہمیں کی اکثریت اپنے پانچ سے چھ فٹ جسم کے اوپر ہی اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر پا رہے ہیں اور ہم دوسروں کو جب دین کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کو غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں رہا جہاں تک میرا آج کا عنوان اسلام کا پیغام امن یا خوف یہ چھوٹی سی جو باتیں تھی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ اصلاح کے لئے تھی کہ ایک بار اس کتاب کو واپس اس مقصد سے کھولیے جس مقصد سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب عطا فرمائی اس نیت سے کھولیے اس مقصد سے کھولیے جس نیت سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو پڑھا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی اس نیت اور مقصد سے پڑھئے جس مقصد اور نیت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے میں عام کرنے کے لئے وہ اپنی جانوں کی اپنے مال کی اپنے خاندان کی اپنے بیوی بچوں کی انہوں نے خربانیاں دی اور اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے ماشاءاللہ جہاں تک بات اسلام امن یا خوف والا پیغام کا معاملہ ہے کسی بھی چیز کی پہچان اس کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بیلڈنگ بنائی جا رہی ہے تو انجینئر جتنی اونچی بیلڈنگ بنائے گا اس کی بنیاد کو اتنا نیچے مضبوط بنائے گا اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو ساری امارک ٹھپ ہو جائے گی آپ موچائی پر کتنا بھی خوبصورت بنالے کبھی بھی گرے گی کیونکہ بنیاد کمزور ہے اس کی اسی طرح چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو دنیا کا ہر مذہب کی بنیاد اس مذہب کی کتاب کے اوپر ہوتی ہے اس مذہب کے کتاب کے بنیادی تعلیمات پر ہوتی ہے آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کو آپ کسی بھی دھرم کو اسلام کے سوا اگر لے کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سوائے اسلام کے کوئی دنیا کا دوسرا مذہب یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ خالق کائنات کی طرف سے انسانوں کے لئے بھیجا گیا ہے آپ اگر ہندو دھرم کو دیکھ لیں گے تو ہندو دھرم کا یہ جو ہندوئزم ہندوئزم جو لفظ ہے آپ کو کسی بھی ہندو دھرمک کتاب میں نہیں ملے گا آپ چاہے چارویت پڑھ لیں رگویت، اتھرویت، یجورویت، سامویت پڑھ لیں آپ چاہے مہابھارت پوری پڑھ لیں آپ چاہے پوری رامائن پڑھ لیں آپ چاہے پورے اپنشت پڑھ لیں ارانیاکہ پڑھ لیں آپ کوئی بھی ہندو دھرمک کتاب پڑھ لیں ہندو مت یا ہندو دھرم ایسا کوئی شبت ہندوئزم یہ کوئی بھی شبت ان کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا اگر ہم تاریخ جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ بھی مسلمانوں نے ان کو دیا ہے جب آپ انسیکلوپیڈیا آف ریلیجن جو نیو یورک امریکہ سے انیس سو پینسٹھ میں شائع ہوئی اس کی جل نمبر چھ ستر نمبر چھ سو سینسٹھ پر پڑھیں گے تو اس میں پتا چلتا ہے کہ جب مسلمان پہلی بار اس علاقے میں آئے تو انہوں نے اندو دریہ اندو انڈس ریور انڈیا کی بہت مشہور دریہ ہے اسی کے نام پر ہمارے ملک انڈیا کا نام رکھا گیا ہے اندو دریہ جو آج بھی کشمیر وغیرہ سے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف بہتی ہے اندو دریہ کے اس پار جو لوگ رہتے تھے مسلمانوں نے ان کو اندو کہہ کر پکارا یا ہندو کہہ کر پکارا یعنی وہ لوگ جو اندو دریہ کے پار رہنے والے ہیں یہ انسیکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس کے مطابق ہے اسی طرح پنڈت جوہرلال نہرو جو ہمارے پہلے وزیر آزم تھے اس ملکے ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو ہمارے سکول سلیبس میں بھی پڑھائی جاتی ہے بسکوری آف انڈیا کے نام سے اس کتاب میں جو ڈیل ہی سے 1983 میں شائع ہوئی تھی اس کے صفحہ نمبر 72 سے 74 پر جب آپ پڑھیں گے 72 سے 74 پیج نمبر پر نہرو جی کہتے ہیں کہ ہندو لفظ کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کے لیے استعمال آٹھویں صدی عیسوی تک نہیں ہوتا تھا اس کو پہلی مرتبہ ایک تانترک کتاب میں استعمال کیا گیا اور جب پہلی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا تو وہاں پر دھارمک مانے میں استعمال نہیں ہوا تھا اسی طریقے سے اگر آپ سوامی ویوے کانندہ جی کی کتاب پڑھیں گے اور سوامی ویوے کانندہ جی کی ہندو دھرم کے ماننے والوں میں بڑی ہی عزت ہے تو ویوے کانندہ جی نے ان کی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے Essentials of Hinduism اس کتاب کے صفحہ نمبر سولہ اور سترہ پر وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو جو کوئی ہندو کہتے ہیں دراصل وہ ایک مس نومر ہے مس نومر انگلیش ورڈ ہے جس کا معنی ہے غلط نام ہم کو غلط نام سے یہ لوگ پکارتے ہیں ہم اصل ویدانتسٹ ہیں یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو وید شاستر کو مانتے ہیں اور وید شاستر ہندو دھرم کے حساب سے وہ کتابیں ہیں جو شروطی ہیں یعنی آسمان سے نازل کی گئی ہیں ان یہ کتابیں اصل کب نازل ہوئیں کس پر نازل ہوئیں کس نے پہلی مرتبہ اس کو سنا کس نے پہلی مرتبہ دعویٰ کیا کہ یہ آسمان سے آئی ہے یہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے اندازے پر کہتے ہیں چار ہزار سال سالے تین ہزار سال پانچ ہزار سال پہلے یہ نازل ہوئیں یہ پوری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بنیادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ دھرم ہندو دھرم ہے یہ اسلام کی طرح نہیں ہے جہاں پر ان کی کسی کتاب میں کہا گیا ہو کہ ہندو دھرم آسمان سے نازل ہوا ہے یہ نام انسانی لوگوں نے خود یہاں بسنے والوں نے ان لوگوں کے لئے یہ نام رکھا ہے اسی طرح اگر آپ جوڈائزم اور جو یہودی جو نام ہیں جوڈائزم جسے آپ یہودیت کہتے ہیں یہودیت یا یہودی جو دھرم ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو جو حاج ہمارے عیسائی بھائی بائبل پکڑ کر پھرتے ہیں بائبل کے دو حصے ہیں پہلے حصے کا نام ہے پرانا اہد نامہ دوسرے حصے کا نام ہے نیا اہد نامہ پرانے اہد نامے کا مطلب جس کو انگلیش میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ یہ لوگ کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا مانا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جتنے پیغمبر آئے ان کا تذکرہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ پرانے اہد نامے میں ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ کا مانا ہے نیا اہد نامہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھا گیا اور ان کے بعد والوں نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات لکھے یہ پوری جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو یہودیت اگر یونائٹیڈ نیشن آج کا یونائٹیڈ نیشن میں آپ پوچھیں گے بھائی جیو کسی کہتے ہیں تو جیو وہ لوگ صرف اس آدمی کو اور عورت کو مانتے ہیں جس کے پاس اسرائیل کی سٹیزنشپ ہے یہ یونائٹیڈ نیشنز کا گراؤنٹ کو یونائٹیڈ نیشن جس کے پاس اسرائیل کی سٹیزنشپ ہے اسرائیل کا پاسپورٹ ہے اس کو یہودی مانتا ہے کیونکہ یہودی لفظ کا آج بھی کوئی فکس ڈیفینیشن موجود نہیں ہے تو یہ کہنا کہ یہودیت اللہ نے نازل کی یہ غلط بات ہے لوگوں نے بعد میں اللہ نے جو دین اسلام نازل کیا تھا اسی غلط شاخ بنائی اور اس شاخ کا لوگوں نے نام یہودیت رکھ لیا اسی طرح جب آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں گے پوری بائبل میں کرسچینٹی یہ لفظ ایک بار بھی نہیں آیا ایک بار بھی لفظ کرسچینٹی نہیں آیا عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ کرسچین یا کرسچینٹی اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں سنا عیسائیت یا عیسائی یہ لفظ عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کے مطابق اپنی پوری حیات میں جب تک وہ اٹھائے نہیں گئے با حیات ایک دفعہ بھی یہ لفظ نہیں سنا کا مطلب پھر سے کیا ہو گیا کہ بنیادی اعتبار سے یہ جتنے مزہی آپ کو دکھ رہے ہیں ان کو وہ کہیں بھی یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ملتا کہ ان کی کتاب میں کہا گیا ہو کہ یہ آسمان کی طرف سے اسی طریقے سے بدھمت دیکھنی جی آپ تو بدھمت تو وہ دھرم ہے جس میں کئی غیر بدھ جو بدھست نہیں ہوتے جیسے ہم مسلمان ہیں ہم بدھست نہیں ہیں ہم بدھمت کے ماننے والے نہیں ہیں لیکن ہم کو غلط فہمی ان کو دیکھ کر یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بدھ گوتما بدھا کو اپنا معبود مانتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ گوتما بدھا نے کسی بھی معبود کے ہونے کا یا نہیں ہونے کا نہ اخرار کیا نہ انکار کیا اس کو کہتے ہیں ایگناسٹک ریلیجن ایسا مذہب جو نہ خدا کو مانتا ہے نہ خدا کا کھل کر انکار کرتا ہے تو بدھمت کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے تری پیتا کا وغیرہ اس میں بھی کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ بدھمت ایک آسمان سے نازل کیا گیا مذہب ہے کیونکہ خدا کا تصوری نہیں ہے آپ دنیا کا کوئی بھی مذہب یہ بنیادی باتیں آپ لوگوں کو اس لئے بتا رہا ہوں آپ اور میں مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ماں کے پیج سے پیدا ہوتے ہی بن گئے یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی جس کی ہم خدر نہیں کر رہے ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اعتبار ساتھا ہے کہ ان کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو گئی تھی اور جب وہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے جواب کے بعد میں آپ کے سامنے اسلام خبول کرنا چاہتا ہوں میں شہادت پڑھنا چاہتا ہوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا سلام ہے غالباً ان کا نام سلام ان کا نام خود سلام تھا صحابی کا انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے کہتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوں لیکن آپ کے تعلیمات کو غور کر رہا تھا آپ جتنی بھی تعلیمات دے رہے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہ کرو میں نے زندگی میں بتوں کی پوجا نہیں کی آپ کہتے ہیں کہ زنا نہ کرو میں زنا نہیں کرتا میں ماں باپ کے ساتھ اچھا رہتا ہوں میں کبھی بھی کوئی چوری اور ڈکیتی نہیں کی کسی کا ختل نہیں کیا میں سود کا کوئی کاروبار نہیں کرتا یعنی جتنے تعلیمات آپ نیکی والے بتا رہے ہیں وہ پہلے سے ہی میں کرتا آ رہا ہوں یہاں تک کہ مکہ میں کفار مکہ جاہل لوگ بچی کے پیدا ہوتے ہی جس طرح اس کو دفن کر دیتے ہیں جیسے آج ہمارے ہندوستان میں اللہ بچائے سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کہیں ایبورشن ہوتے ہیں تو وہ ہمارے کنٹری میں ہوتے ہیں انڈیا میں اس کی وجہ مخصوص کیا ہے کہ سکیننگ سنٹر پر معلوم کیا جاتا ہے کہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے یا لڑکی جیسے ہی پتا چل گیا لڑکی جا کر دوا خانے میں ایبورشن کرا دیتے ہیں کیونکہ لڑکی نہیں چاہیے تو ان میں اور وہ جاہل عربوں میں کوئی فرق نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پہلے والے عربوں میں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کیونکہ ان کو بیٹی نہیں چاہیے تھی تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اگر کسی گھر میں کوئی زکشہ ہوتی پرگنٹ عورت ہوتی تو میں وہاں دستک مارتا معلومات لیتا گھر پہ ایک نشان لگا دیتا لڑکی جب پیدا ہوتی تو میں جاتا پیسے دے کر لڑکی کو خریدتا میرے پاس لاکر لڑکی کو پال پوس کر بڑھا کرتا یہاں تک کہ شادی کو عمر کو پہنچتی تو مناسب جگہ رشتہ کر دیتا یہ تمام اچھے کام میں کر رہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب میں کلمہ پڑھ لوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اخرار کر لوں آپ کے سامنے اور مسلمان ہو جاؤں تو کیا اللہ مجھے وہ نیکیوں کا عجر دیں گے جو میں کافر رہ کر کرتا تھا جو میں غیر مسلم رہ کر کرتا تھا کیا اس کا بھی مجھے عجر دیں گے اللہ تعالی میرے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگ غور یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تُو نے وہ جو نیکیاں کی اس کے بدلے میں تجھے اسلام کی توفیق دی جا رہی ہے اللہ اکبر اور یہ اسلام ہم کو ہماری ماں کے پیٹ سے مل گیا تو اس کی ہمارے پاس کوئی خدر نہیں رہی بچی بھی آج آج آپ کے اور میری وجہ سے زیادہ اسلام بدنام ہو رہا ہم ہمیشہ دوسرے کے بارے میں بول رہے ہیں ان لوگ ہمارے اسلام کو موڈی جی ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں ٹرمپ جی ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں تو کیا موڈی جی اور ٹرمپ جی آ کے آپ کے وجہ تبلیغ کریں گے اسلام کی انہوں وہی بولنے کیوں ہے آپ اتنا دل پہ دھباؤ کیوں لے رہے ہیں آپ اپنے دماغ پہ اتنا کیوں بار دال رہے ہیں اگر وہ نہیں بولیں گے ایسی باتیں تو پھر وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے غیر مسلم ہونے کا آپ مسلمان ہونے کا کیا حق ادا کر رہے ہیں پہلے وہ سوچو آپ کا کام تھا اس کی تبلیغ کرنا آپ کا کام تھا اس پر عمل کرنا اور دوسرے کو اس کی دعوت دینا اس کو تو ہم نے تعدامہ میں ڈال دیا آپ اللہ سے ڈرنے کے بجائے یہ موگ سے بڑی بڑی باتیں کرنے والوں سے ڈر رہے ہیں جن کی کوئی اوخات نہیں ہے اللہ نے سورہ انقبوت نازل کیا خوران میں انقبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو اللہ کہتے ہیں شرک کرنے والے کی مشرک کی اوخات صرف اتنی ہے کہ مکڑی کا جالہ کیوں مکڑی کا جالہ کہا گیا مکڑی جالہ بننے کے بعد مکڑی کی نظر میں اس کا گھر کھلے کی طرح ہے آپ کی میری نظر میں پھوک مانے تو اڑنے کے برابر ہے اللہ کہتے ہیں ان کی یہ جو بڑی باتیں ہیں اسلام کی خلاف مسلمانوں کے خلاف یہ کیوں ہیں کیونکہ انقبوت ہے یہ مشرک ہے تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو تم تو اللہ کو ماننے والے ہو تم تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تمہارے سامنے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی مجھ سے پہلے جو صاحب نات پڑھ رہے تھے جو شیخ نات پڑھ رہے تھے اس میں انہوں نے تائف کا ذکر کیا بچپن سے تائف کا خصہ سنیں نبی کو بندہ لگ جائے دین کے لیے اللہ اکبر ہمارے نبی کو بندہ لگا آپ کو کوئی پچکڑ مار دے ہرے نئی بھائی دین کا کام کیسا کر انہیں مار دیتا میرے کو آپ اپنے آپ کی عزت کو اپنی جان کو اور اپنے مال کو نبی سے افضل بنانا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ جس طرح بزنس میں پیسہ انویسٹ کرنے سے پیسہ لگ کے آتا نا یہ دین کی خوبی یہ ہے کہ تم اپنی عزت کو انویسٹ کرو اللہ بڑھ کر عزت عطا کرے گا اگر نبی کو اپنے مخام مکہ سے نکالا جا سکتا ہے تو تم اور میں کس کھیت کی ملی ہو کیوں چپک کے بیٹھنا چاہتے ہو اپنی زمینوں کو ارے تمہاری اصلی ذاتی جائدہ صرف تمہاری خبر کا گڑا ہے تم باقی جو کچھ بناتے ہو اور جو تمہارا ہے اس کو پیچھے پھیک چکے ہو ہمارے پیٹھوں کے اللہ حفاظت فرمائے تو ہماری وجہ سے سب سے زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں تو یہ بنیادی باتیں بتاتے ہوئے اس کے مقابلے میں آج اس کتاب کو دیکھئے چودہ سو پچاس سال کے خریب ہو گئے ایک حرف اس کتاب کو کوئی بدل نہیں سکے آپ لوگ اگر کوئی یونیورسٹی میں جائیں گے اور پروفیسرز کو پوچھیں گے جو زبان پڑھاتے ہیں زبان پڑھانے والے عربی زبان پڑھانے والے انگریزی زبان پڑھانے والے سنسکرٹ زبان پڑھانے والے ان سے پوچھیں گے تو آپ کو یہ لوگ بتائیں گے انسان کی تاریخ میں انسان کی تاریخ کا مطلب آدم علیہ السلام کے پاس سے انسان کو تاریخ آپ لوگ جانتے ہیں ہماری تاریخ ہم کو کف سے معلوم ہے صرف پانچ ہزار سال سے معلوم ہے باتیں بڑے بڑے کرتے ہیں ہمارے کو پتیاس ہزار سال پہلے یہ سب اندازے کے کہانیاں ہیں لکھیوی تاریخ انسان کے پاس صرف پانچ ہزار سال پہلے سے ہے اس کے پہلے کی کوئی تاریخ لکھت میں نہیں ہے ہمارے پاس لیکن جو کچھ بھی انہوں نے معلوم کر لیا ہے ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے اس کے حساب سے آپ زبان بات کرنے والے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے جا کر جب آپ ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے تو یہ کہتے ہیں کوئی بھی زبان صرف سو سال کے اندر مکمل نہیں زبان میں تبدیل ہو جاتی نام ہوئی رہے گا مثال کے طور پر انگریزی زبان اٹھارہ سو اسوی میں ایٹین ہنڈرڈ اب دو ہزار اٹھارہ ہے آج سے دو سو سال پہلے جو انگریزی بولی جاتی تھی آج دنیا کا کوئی بھی انگریز وہ انگریزی نہیں سمجھ سکتا آج سے دو سو سال پہلے جو تلوگو بولی جاتی تھی آج کوئی وہ تلوگو نہیں سمجھ سکتا جو سنسکرٹ وید شاستر میں آئی ہے آج کوئی وہ عام آدمی سنسکرٹ نہیں سمجھ سکتا لیکن چودہ سو پتہ سال پہلے جو عربی قرآن میں آئی ہے آج بھی یہی عربی زبان عربوں میں بات کی جاتی ہے قرآن نے عربی کو خید کر کے رکھ دیا یہ موجزہ ہے اس کتاب کا یہ اللہ کی کتاب کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عربی عالم بھی سمجھتے ہیں شیوخ بھی سمجھتے ہیں عام عربی جاننے والا بھی سمجھتا ہے یہ کتاب کا موجزہ ہے اللہ نے آپ کے اور میرے ہدایت کے لئے اس کی حفاظت فرمالی لیکن ہم اس کی خدم نہیں کر رہے ہیں یہ جو بنیاد ہے ہماری کتاب اللہ کی کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گی صحیح بخاری جل نمبر نو کی ایک حدیث میں آتا ہے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میرے ہر امتی کی شفاعت کروں گا سوائے اس کے جسے خرآن خید کر دے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھنا خرآن ہم کو کیسے خید کر دے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے دن جو خرآن کی تلاوت میرے امتی کرتے تھے اللہ اس تلاوت کو اللہ کی مرضی کے حساب سے جو طاقت عطا فرمائیں گے جو شگل عطا فرمائیں گے وہ خرآن اس کی پڑھیوی اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ یہ مجھے پڑتا تھا لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتا تھا اور جس کے بارے میں خرآن یہ گواہی دے دے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں پھیکا گیا تو میری شفاعت اس کے لئے کوئی کام آنے والی نہیں کیا آج ہمارا خرآن کے ساتھ کیا رویہ ہو گیا ہم اس کتاب سے دور ہو گئے بغول اللہ ماہ اقبال کے وہ معزز تھے کون صحابہ معزز تھے معزز کہتے ہیں عزت والوں کو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر کتنی عزت ملی آپ جانتے ہیں ان کو غیر مسلم جب تاریخ لکھیں صحابہ کے بارے میں تو غیر مسلم مدینہ کی تاریخ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہودی تجارت کرنے والے جو کہ سب سے زیادہ بڑے دشمن تھے اس زمانے میں مدینہ میں مسلمانوں کے اس کے بوجود ان کے جو بڑے بڑے تاجر تھے امیجن کیجئے آج کا بل گیٹس بل گیٹس اگر سے کہ یہودی نہیں ہے سٹار بکس کا اونر یہ ایسے بڑے بڑے نام جو یہودیوں کے آج بزنس والے ایسے بڑے بڑے تادر جو مدینہ کے تھے اگر ان کو مدینہ کے باہر کہیں سفر کرنا ہوتا تو اپنی بیویوں سے کہتے ہیں اپنی نوجوان بیٹیوں کو کچھ دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس مہمان بھیج لو کیونکہ ان کی حفاظت محمد رسول اللہ کے صحابی جو کر سکتے ہیں ہمارے خاندان میں بھی نہیں ہو سکتے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر دو غیر مسلم گزر رہے ہیں مدینہ کی گلی سے راستے میں بندے کو دیکھا ایک نے دوسرے کو کہا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا یہاں سے کوئی نہیں گزرا اور آج اگر بندہ پڑا ورہا تو غیر مسلم دیکھ کر بلے گا یقیناً کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا یہاں سے گزرا اتنا بڑا فرق لائے لیا ہم حالات میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر صحابہ کو عزتیں ملی جب وہ بولے کہ ہم مسلمان ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے ہو ظلیل و خار کر دئیے گئے تم خار ہوئے ہو تاریخِ قرآن ہو کر قرآن سے دوری اختیار کی ہے اللہ نے ظلیل و خار کر کے رکھ دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خدبہ دیا جمعہ کا فتح فارس اور فتح روم کے بعد وہ جو خوشیوں میں تھے صحابہ کہ روم اور فارس کی سلطنت فتح ہو گئی آپ لوگ سنے نا روم اور پرشیا کو فتح کیا آپ لوگ سنے کی نہیں سنے اچھا نہیں بھی سنے تو میں بتا دیتا ہوں پھر بھی کل آپ کو ایک بریکنگ نیوز ملی سمجھو اب آپ گھر کو جانے کے بعد بریکنگ نیوز ہائلائٹ آ رہی نیپال نے چینہ اور امریکہ پہ حملہ کر دیا کیا خیال ہے ری ایکشن کیسا ہے آپ کا نیپال نے چینہ اور امریکہ پہ حملہ کر دیا دو مہینے کے بعد نیوز آری نیپال نے چینہ اور امریکہ پہ خبزہ کر لیا ہو سکتا مزاق ہے نا اللہ کی خصم ہے اس سے زیادہ ماغ تھا کہ صحابہ نے روم اور فارس کو خبزہ کر لیا صحابہ نیپال سے زیادہ کمزور مانے جاتے تھے تھومس کیرلائل ایک معرق انگریز وہ اپنی کتاب لکھتا ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ اس کتاب میں صحابہ کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے یعنی کہ عربوں کے بارے میں صحابہ نہیں عربوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے عربوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے جولیس سیزر روم کا بہت بڑا بادشاہ تھا جیسا ہمارے پاس اشوکہ تھا گریٹ اکبر تھا گریٹ آئے جولیس سیزر روم کا بہت بڑا بادشاہ تھا الیکسانڈر تھا گریٹ سکندر اعظم سکندر اعظم جولیس سیزر ایسے بڑے بڑے بادشاہ عرب علاقوں سے گزر گئے لیکن عربوں پہ حکومت کرنا گوارہ نہیں کیے کیونکہ یہ لوگ عربوں کو انسانوں کے بیچ کا انسانی کچرا مانتے تھے کیا مانتے تھے انسانی کچرا یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس حکومت کر کے کیا ملے گا اس زمانے میں پیٹرول اور ریکستان کے نیچے ہے الیکسانڈر اور روم کے جولیس سیزر کو نہیں معلوم تھا ان کو صرف ریکستان دکھا جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے پینے کی زندگی کی ضرورت اس قوم کے اوپر حکومت کر کے کیا ملے گا گزر گئے وہاں سے حکومت کرنا گوارہ نہیں کیے اور وہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے ساری انسانیت کو بدلنے کے لئے اٹھایا خیامت تک ان کا کوئی مخابلہ کرنے والے نہیں آئیں گے اور جس کو آپ اور میں مانتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا یہ وہ صحابہ تھے ہمارے عمر اے خطاب جب روم اور پرشیہ جس طرح میں اگزیمبل دے رہا ہوں آپ کو امیجن کیجئے کہ عرب جب خبزہ کرے تین ہزار سال کی سلطنت ہے روم دو ہزار آٹھ سو سال کی سلطنت ہے پرشیہ فارس یہ دونوں پر ایک ہی وقت میں دو سے تین مہینے میں خبزہ کر دیا صحابہ نے اسلام کو خائم کر دیا جمعہ کے خطبے پر وہی ممبر پر جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے تھے اس پر سے خطبہ جاتے ہیں عمر ابن خطاب اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ سن لو اللہ نے تم کو اور مجھے اسلام سے عزت بخشی ہے جس دن تم لوگ اسلام کو چھوڑو گے اللہ دوبارہ تم کو ظلیل و خار کر کے چھوڑ دیں تو آج جو آپ اور میں ظلیل و خار ہوئے کمزور ہوئے یہ دشمن کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہوئے ہم اس کتاب کی طاقت کو پیچھے دال دیئے اللہ نے ظلیل کر کے چھوڑ دیا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جب یہ طاقت لگ گئی تو ساری انسانیت کو انہوں نے بدل کے دکھا دیا آج آپ ایک نہیں ہیں 1.3 to 1.6 billion ہیں 1.3 billion کا معنی کیا ہوتا ہے ایک billion ایک ہزار million کا ہوتا ہے ایک ہزار million کا ایک billion ایک million دس لاکھ کا ہوتا ہے اتنی بڑی تیداد ہماری لیکن جو مذہب امن پھیلانے آیا تھا خود اس کے ماننے والے آج امن سے دور ہیں اور پریشان ہیں حد تو یہ ہو گئی کہ اللہ کا عذاب ہم پر اس طرح آیا کہ جو سب سے بہترین جگہ امن والی ہے وہ اللہ کا گھر ہے آج ہم اللہ کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہ امن میسر نہیں آتا اس کے وجہ ہم سود میں ملوث ہیں ہم زنا میں ملوث ہیں ہم شراب خوری میں ملوث ہیں حد تو یہ ہے کہ اسٹیج کے اوپر اگرچے کہ یہ بات موضوع نہیں ہے لیکن جس کو نہیں معلوم ہے ان کو بتانے کے لئے میں علیماء سے میری عدباً معافی چاہوں گا جو شاروخ خان کی پکچر آئی تھی رئیس وہ رئیس پکچر جو بنی تھی وہ ایک ایسے مسلمان کے اوپر بنائی گئی جو گجرات میں شراب کا کاروبار کرتا گجرات میں آج بھی شراب کے کاروبار میں بے تہاشا مسلمان ملوث ہیں یہ تو ہماری خوم ہے اب کیا اس کے اندر موضی جی ان کو دکان کھل کے دیے تو شراب کی بیچنا رہے ہیں اگر نہیں بیتا تو دیکھتے رکھو کیا کرتا ہوں اس سے موضی جی کا کیا تعلق ہے پانچ وقت کی نماز پانچ وقت کی نماز فرض ہے کی نہیں ہے بھائی صاحب اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو نماز تو وہ عبادت ہے جو میرے اور آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ منافقین کو بھی معلوم تھا کہ نماز چھوڑے تو دکھے آ جاتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن آج ہم نمازوں سے دور ہو گئے آج آپ کو اور مجھے نمازوں سے کس نے دور کیا آج مسجد کو جانے سے آپ کو اور مجھے کس نے رکایا آج مسجدیں بنی ہوئی ہیں آزائیں ہوتی ہیں یہاں پر اور جو یہ ہمارا پورے معاملے میں حال ہے آپ یقین مانئے اللہ کی یہ قدرت رہی ہے کہ ایسے دور میں جبکہ عربوں کے درمیان فرخ واریت کے فساد ہونے لگے تھے اللہ نے اس زنین ہندوستان سے علیماء کو اٹھایا ایسے اکابر اہلہ حدیث علیماء کو اٹھایا جس میں نام مہتس شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ جانتے ہیں تاریخی حتبار سے یہ مانا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے تعلیمات سے متاثر محمد بن عبدالوہاب ہوئے تھے رہی مولا محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کئی اکابر عرب علیماء ہمارے ہندوستان کے محتیثین سے احادیث کا علم لیتے تھے تو یہ جو ہماری سرزمین ہندوستان ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں میں یہ جو بیٹھا ہے کہ بھائی غیر مسلمان ہم کو بولتا ہے تو ہم جواب میں کیا بول رہے ہیں معلوم ہندوستان ہمارا بھی ہے ہمارا بھی نہیں ہے تیرہ بھی ہے ہندوستان ہمارا ہے بھلے چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا ایک اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق کی اس کائنات کا ذرہ ذرہ سب سے پہلا ہمارا حق ہے یہ ہندوستان کسی کے باب کا نہیں میرا ملک ہے ایک ہزار سال اللہ نے ہمارے جد و امجد کو اس جگہ کو حکومت دے کر چلانے کا موقع دیا جب عیاشیوں میں پڑ گئے تو کھینچ لیا آج جن کو موقع دیا گیا ہے چند سال کے اندر انہوں نے پوری عوخات بدل کے رکھ دی آپ کے اور میرے لئے جاگنے کا وقت ہے کہ دیکھو رہے تم لوگوں کو ایک ہزار سال کی عزت دیا تھا کیا کرے وہ لے کے آج تم سو گز کی زمین لینے کو جا رہے ہیں تو انہیں بول رہا انہیں بکرا کاٹتا ہے اس کو یہاں گھر بند دو بول رہے ہیں جبکہ پورا ملک تمہارے ہاتھ میں تھا آج ان کا محتاج بنا دی اللہ تعالیٰ کیوں ایک ہزار سال کی حکومت کے بوجود اس کتاب کو پکڑ کے ہم ان کے دلوں میں یہ کتاب میں پہنچا ہے یہ کتاب میرے باپ کی جاگیر ہے اس پہ جتنا میرا حق ہے اتنا ہی نریندر موڈی جی کا بھی حق ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے میرے نبی ہے اتنے ہی موڈی جی کے بھی نبی ہے اس کے اندر قنات اس کے اندر غداری اس کے اندر دھوکے بازی اس کے اندر ڈکیٹی اور چوری کس نے کی آپ اور میں نے کی کہ ان کو یہ قلمہ لا الہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا ہے اور آج بھی نہیں بتا رہے ہیں نتیجہ ان کے دماغوں میں ہے کہ اسلام خوف والا مذہب ہے اسلام کا امن سے کوئی تعلق نہیں ہے تاریخ وہ لوگ بدل رہے ہیں ہر چیز کو بدل کے رکھ رہے ہیں آپ کے چہرے پہ داڑی ہے تو آپ دہشت کرد ہے لیکن اگر پلین میں کتا جائے گا تو اس کے پورے رائٹ سنجھانے کے داڑی والا جائے گا تو پلین کو نیچے اتارا جائے گا یہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ ہے تو اززو منتشا و تزلو منتشا اللہ آنکھیں گھلا رہے ہیں کہ دیکھ تم لوگوں کی میں عوخات کیا بنا کر رکھا کہ کتے سے بھی کم کر دیا تمہاری عوخات آج میرے موہ کے جملے سخت ہوں گے لیکن دل کی آواز ہے حقیقت یہی ہے ہم پھر بھی نہیں بدلنا چاہ رہے ہیں اسلام کی ایک تعلیم میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی غیر مسلم سے چیلنج کرتا ہوں اس کتاب کی ایک ایسی تعلیم بتاؤ جو خوف والی ہے مدینہ اسلام چھوڑنے کے لئے تیار ہوں اور اللہ کی خسم ہے میں اب کوئی ایسا میرے ساتھ اسٹیج پہ آ جائے تو میں اسے منوان ہوں گا کہ انشاءاللہ میرا چھوڑنا تو دور کی بات ہے اگر وہ حق پرس رہے گا تو اسٹیج کے اوپر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر دے گا انشاءاللہ یہی کام کے لئے آپ کو اور مجھے مسلمان بنایا گیا ہے اللہ میں اقبال کا ایک اور بڑا پیارا شیر ہے میری زندگی کا مقصد آپ کی اور میری زندگی کا مقصد وہ کہتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی مقصد کیا ہے میرا بھئے آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں بھئے میں کیا بن تو کیا نہیں بن تو وہ تو اللہ کو معلوم ہے میرا مقصد ہے اللہ کی کتاب دوسروں تک پہنچ جائے میرا مقصد ہے دوسروں کو اس کتاب کی دعوت دے دوں یہ میرا مقصد ہے زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں نوجوان بچہ بڑا ہو رہا ہے بیس سال پچیس سال آپ اسے پڑا رہے ہیں آج ہمارے کئی مسلمان بھائی اور بہنیں جس کو اللہ نے اولاد نوازی ہے جب آپ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ساری فکر بچہ اسکول جائے بچہ کالیج جائے اللہ کی خصر میں بہت اچھی چیز ہے بچے کو اچھے سے اچھی تعلیم دینی چاہیے کوئی دورہ ہے نہیں ہے لیکن یہ ڈاکٹر انجینئر کا یہ جو کچھرا پارٹی ہے نا اس کو نکال کے پھیکو ڈاکٹر انجینئر نہیں آئی اے ایس اور آئی پی ایس بنو اس لیے کہ جب حکومت یہاں پہ خانون بناتی ہے اور تمہارا کوئی اللہ کا بندہ مسلمان ماں موجود نہیں ہوتا تو حکومت کو وہ گمراہ کے خانون بنانے کے لیے مشغرے دینے والے ہیں تمہارا ایک اللہ کا بندہ بھی رہے گا تو اس قوم کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کرے گا تم ڈاکٹر انجینئر بن کے کیا کرتے ہیں کب تک بنتے ہیں ڈاکٹر انجینئر آئی اے ایس آئی پی ایس کی طرف توجہ دو انڈین ایڈمنسٹریشن میں آو انڈیا کی پولیس سرویزز میں آو سیویل سرویزز کے ایکزیمز لکھو آپ لوگ سیویل سرویزز کا ایکزیم لکھنے کے بارے میرے نوجوانوں کو شاید معلوم نہیں ہے اگر آپ آئی ایس آئی پی ایس کا ایکزیم لکھتے ہیں فورٹی پرسنٹ مارک سے بھی پاس ہو جاتے ہیں فورٹی فور زیرو چالیس گورنمنٹ کے ایسے پوزیشنز جس میں سے کسی ایک جگہ آپ انہوں گھری ملتی ہے لیکن ہماری توجہ ہی نہیں ہے پورے ہوتی طرح بکرے چلتے ہیں میندہ ایک پوری بندی پورے چلے نیچے منڈی ڈالے چلے ایک دور آیا ڈاکٹر بننا کیونکہ ڈاکٹرز کی عزت ہی پورے ڈاکٹر 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 پانسو سال آگے نکل بھی گیا کافر گھنگی پھر اب آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی چل آپ پورے اس کے پچھے چلے پھر وہ لوگے کوئی پانسو سال آگے نکل جاتی اس کے بعد ہماری قوم کو پانسو سال کے بعد ہو جاتا ارے اب یہ کرنا چاہیے دور اندیش رہو دور اندیشی کیوں چلے گئی جس کی نگاہ اس قرآن اور حدیث کے ذریعے سے نہیں کھلتی نہ اللہ تعالی اس کو اندھیروں میں ڈھکل دیتے اندھیروں میں ڈھکل دیتے اس کو اپنی خود کی اوقات بھلا دیتے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی یہ کہتے ہیں اللہ میں اقبال کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں اے اللہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میری نماز بھی دعوت کا کام دارے غیر کے لیے اس کو بتاؤں کہ معبود ایک ہے اور اس کی عبادت کا صرف یہ ایک طریقہ ہے کوئی دوسرے طریقے کی عبادت نہیں کی جا سکتی اس معبود کی یہ دہشتگردی کے نام پہ ٹیرررزم کے نام پہ نہیں بھئی ہم دہشتگرد نہیں ہوتے ہمارے پاس سیکیولر مسلمان آگے بس جہاد ہوتا ہی نہیں ارے ڈرپوک ڈلی اللہ سے ڈرپ شیطان قرآن بھڑی ہوئے جہاد کے آیات سے اللہ کی خصم ہے جو جہاد کا انکار گراہ منافق ہے وہ برابر ہے جہاد ہمارے پاس انڈیا کی آرمی نہیں ہے انڈیا پھر پورے انڈیا ہر جگہ ہمارا ہماری ایک پہتان کیا ہے ہم امن والا ملک ہیں لیکن آرمی کیوں رکھیں اگر ہم امن سے رہیں گے کوئی ہمارے امن کو چھڑے گا تو ہم اس کا موتوڑ جواب بھی دیں گے قرآن کا اصول کیا ہے مسلمان کی فطرت میں بات شروع کرے گا تو امن سے شروع کرے گا لیکن کوئی خامکہ کے ڈرائے گا تو یہ کلہ دے دیا تو دوسرا کلہ بھی لے دے اس کے بعد کوٹ اتار دیا تو پہنی بھی لے لے بلکہ نہیں ڈھر جاتا ہوں اسلام نہیں سکایا ہے یہ ہمارے کوئی تعلیم ہمارے پاس بعض لوگ ہیں نہیں اسلام کی تعلیم ہے کسی کا دل نہیں توڑنا کہہ سے اللہ ہے رومانس کر رہا ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرے بہت خوش ہو گیا آرے آپ کتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں پیارے نبی بل گئے ابو جہل کا دل ٹکتا تھا اور اللہ کی خسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی دعوت کا کام کر سکتا کوئی اسلام اللہ کے نبی سے بہتر کسی کو بتا سکتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے تو لوگوں کے دل ٹوٹے اب تو دل ٹوٹے بکر کام کیسا کرتا رہے بھائی آپ کا میرا کام ہے صرف کام کرنا اس کا دل ٹوٹتا کی دماغ ٹوٹتا کی اس سے آپ کو مطلب نہیں ہے آپ خالی کام کرو کام کیا ہے یہ تبلیغ کرو بلیغو انیولو آیا میری ایک بات بھی تم لوگوں کو معلوم ہے دوسروں تک پہنچو اب اس میں ایک مسئلہ آتا نہیں بھائی میرے کن علم زیادہ نہیں ہے تین چیزیں اگر آپ کو نہیں معلوم ہے نا آپ مسلمان ہوئی نہیں سکتے مسلمان ہی نہیں ہو سکتے اسلام سے باہر رہا تھے تین چیزیں جب تک نہیں معلوم ہیں آپ مسلمان ہوئی نہیں سکتے اسلام سے باہر ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط کیا لگ ہے دوسرے کو بولنے کے لیے بلیغو انی مطلب کیا ہوا کتنی باتیں معلوم ہیں تو بتاولے اور آپ مسلمان جب تک نہیں ہو سکتے جب تک ہے دیکھو کیا ہے اللہ ایک معبود ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے معلوم ہے کی نہیں معلوم ہے اس کے بغیر مسلمان ہو سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے معلوم ہے زور سے نہیں مل رہے اس کے بغیر مسلمان ہو سکتے یہ قرآن کیا ہے اللہ کی معلوم ہے اس کے بغیر مسلمان ہو سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں معلوم ہیں تو دوسرے کو بتاولے آپ کو کتنے معلوم ہونا پڑتا مسلمانوں نے آپ تین بار کویلی فائیڈ ہو گئے نا تین بات دیکھنے بتا سکتے خیر مسلم جو آپ سے مل جائے اس کو بولنے سکتے ہیں میرے بھائی مہدی صلی اللہ کو مانتا ہوں وہی اللہ آپ کے بھی اللہ ہے اور اس حد تک ہم شرما کے بیٹھے ہوئے حالات سے اس حد تک ہماری مردانگی کمزور ہو چکی ہے گوڑ بھگوان اوپر والا ہری اللہ کا نام لے ناکوارا نہیں ہے میرے بھائی ہندو تو اللہ نہیں بولتا کرسن تو اللہ نہیں بولتا اللہ جس قوم کو بول لے گا حکم دیا گیا وہ قوم کو اللہ نہیں بولنا چاہیے تو پھر اللہ بولے گا کون آخر کس کی زبان سے اللہ کا نام نکلے گا خدا گوڑ بھگوان اوپر والا تقدیر بنایا سو والا ارے بھائی اللہ بولو میرے بھائی اللہ کو یہ نام پسند ہے سب سے زیادہ قل ہو اللہ آہد ان سے کہو اللہ اکیلا ہے کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا آپ اگر اللہ کی بڑائی کرنے والے بن جائیں گے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے سور مائدہ کی آیت نمبر سینسٹ میں کیا کہا سور مائدہ کی آیت آسان ریفرنس ہے یہ یاد رکھ لینا میرا جو ٹائم دیا گیا تھا شاید ختم پر آ گیا سور مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سکسٹی سیون یہ ریفرنس آپ لوگ یاد رکھ لینا انگلیاں کتنے رہتے ہاتھ پہ عموما آیت نمبر سکسٹی سیون کا مطلب پانچ کے بعد دو نمبر آ رہے ہیں چھے اور ساتھ سکسٹی سیون کا ساتھ لکھتے ہیں سکس سیون ایک جگہ لکھتے ہیں پانچوں سورہ سکسٹی سیون آیت آیت میں اللہ نے کیا کہا اے میرے رسول جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے یہ ایک آیت کو غور سے سن لیجئے آپ سب غور سے سن لیجئے اسلام کا پیغام امن ہے خوف نہیں ہے لیکن امن آئے گا کیسا اللہ نے اس آیت میں بتایا اے میرے رسول ہم نے جو کتاب آپ پر نازل جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اللہ اکبر میرے علماء مجھ سے بہتر آپ لوگوں کو سمجھائیں گے یہ واحد آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب سے اہم مقصد بتایا گیا اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو اور مجھے نماز کیسے پڑھنا ہے سکھائے شادی کیسے کرنا ہے بتائیں جنازے کو کیسے تدفین کرنا ہے بتائیں کپڑے کیا پہننا ہے بتائیں یہ سب کچھ ہے اس کی مثال کیسی ہے اگر آپ کے نلور کے ایس پی صاحب سے پوچھ ایس پی صاحب آپ کا اصل جاب کیا ہے ایس پی صاحب اگر آپ کو جواب دے کر کہیں گے میرا اصل جاب سپر انٹینٹ اوف پولیس صاحب جواب دے کر کہیں گے میرا اصل جاب یہ ہے کہ میں وقت پر گیوٹی پہ آ جاؤں میرا ٹیبل صاف ہے یا نہیں دیکھ لوں کونے میں کہیں میرے آفس میں کوئی کچھرا پڑا ہے یا نہیں دیکھ لوں میرا سٹاف آ گیا یا نہیں دیکھ لوں یونی فارم برابر پہنے ہیں کی نہیں پہنے ہیں دیکھ لوں تو آپ کیا کہیں گے صاحب یہ تو ہی ہے اصل اصل جاب کیا ہے آپ کا سمجھ رہے ہیں نا یہ تو پورا جاب ہے اصل جاب کیا ہے تو وہ کہیں گے law and order کو مینٹین کرنا اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے سورہ مائیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر دیکھو چھے پانچ چھے ساتھ ایک جگہ آ رہے ہیں سکس سیون میں کہا میرے رسول میں نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے اس کی تبلیغ فرما دیجئے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا اللہ اکبر اور جو آپ کے دشمن ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے ان سے حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ اکبر اللہ نے آپ کے میرے امن کے لئے کیا کہا تم اس کی تبلیغ کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا اور آپ جانتے ہیں دنیا میں مذہب کے نام پر لنے کے بارے میں جس کتاب میں پہلی مرتبہ ذکر آیا ہے جس کو سب سے پرانی کتاب مانا جاتا ہے وہ ہمارے ملک ہندوستان کی مہا بھارت ہے کسی بھی ہندو بھائی سے پوچھو بھائی مہا بھارت ہوئی کیوں تو کہیں گے مہا بھارت برائی کے خلاف اچھائی کی جنگ تھی اسلام کا جہاد بھی وہی برائی کے خلاف اچھائی کا اچھائی کی جنگ ہے امن خائم کرنے خوف دالنے نہیں مہا بھارت سے کسی کو خوف نہیں ہوا خوف کون کھاتا اسلام سے معلوم ہے ہندوستان کا خانون ہے خانون سے آپ اور میں خوف نہیں کھاتے کیونکہ ہم عام شہری ہیں خوف مجرم کھاتا خانون سے خوف کھاتا مجرم اسلام ایک خانون ہے سب کے لیے اس سے خوف صرف اس کو ہو سکتا جو بدماش ہے فسادی ہے خاتل ہے زانی ہے شرابی ہے عیاش ہے لٹیرا ہے ڈاکو ہے چور ہے انسانوں کے حقوق مارنے والا ہے دوسروں کو تکلیف دینے والا ہے ورنہ عام انسان کو عام کسی انسان کو اسلام سے کبھی خوف ہوئی نہیں سکتا میں اپنی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں اس آیت شریف کو دہراتے ہوئے جس سے میں نے اپنے بیان کی شروعات کی جو سورہ آل عمران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر انیس ہے بے شک اللہ کے پاس دین صرف اور صرف اسلام ہے یعنی اللہ کے پاس دین صرف اور صرف امن والا دین ہے شانتی والا دین ہے دہشتگردی ٹیررزم سے اسلام کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور آپ کے میرے لئے مسلمانوں کے لئے خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے یہ سنہرا موقع ہے کہ اللہ کی دعوت کو پیش کریں اور دوبارہ ایک مسلمانوں کی قوت کو ان حالات میں جبکہ آپ کو اور مجھے دبایا جا رہا ہے اس کو واپس ابھارنے والے بن جائے اس کا ذریعہ بن جائے میں اللہ ماہ اقبال کا شیر پڑھتے ہوئے اس مایک سے ہج جاؤں گا اللہ ماہ اقبال نے مسلمانوں کی تمثیل دی مثال دیتے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں کہا اخواب کہتے ہیں فیلکن کو اونسی طرف اڑنے والا پرندہ خوب اونچائی پہ اڑنے والا پرندہ اخواب کے نام سے بجے مسلمان کہنے کے انہوں نے اخواب کہا نہ گھبرا گھبراو مت پریشان مت ہو نہ گھبرا ان تیز و تند ہواوں سے اے اخواب یہ تو پورے حالات تیزی سے تمہارے خلاف آ رہے ہیں اس سے مت گھبراو والے اللہ ماہ اقبال نہ گھبرا تیز و تند ہواوں سے اے اخواب یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لئے واقر دعوان الحمدللہ رب العالم